بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو یورشولم شہر کے بارے میں بتائیں گے شہر یورشولم روح سرزمین پر واحد شہر ہے جسے تینوں الہامی مذہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے ماننے والی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین رسلیم کرتے ہیں یہ تاریخی شہر اپنے اندر نہ جانے کتنی تاریخیں عروج، زوال، جنگو جہل اور داستانیں سمیٹے ہوئے ہیں جس نے قدرت اور انسانوں کے ہاتھوں تکلیف ہی تکلیف برداشت کی ہے یہ شہر اجڑا اور پھر آباد ہوا لیکن آج بھی یورشولم لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی مقام رکھتا ہے یہ شہر دیلوان پہاڑی پر واقع ہے جو جزرائیل کی سرزمین سے لے کر اقبت تک پھیلا ہوا ہے جورشولم کا کوئی ایک نام نہیں ہے اسے الگ الگ ناموں سے نوازہ ہے سب سے پرانا نام جیبز ہے یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اسے جیرو کہا تھا بعد میں سیلم نامی بادشاہ نے اس میں سیلم کا اضافہ کر دیا اس طرح سے عبرانے زبان میں یعنی جیرو اور سیلم کے مطابق یہ شہر جیروشولم کہلایا اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہیرا شہر یعنی گولڈن سٹی کا نام بھی دیا کیونکہ جب سورج دلو ہوتا تو اس کی کرنے پتھروں پر اس طرح پڑتی کہ پورا شہر سونے کی مانن جگمکا جاتا جب رومیو کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا لیکن مسلمان حکومتوں نے اسے القدوس کا نام دیا جبکہ یہود اور نصارہ نے جیروشولم کے نام کو ہی تسلیم کیا اور آج تک اسے جیروشولم کہہ کے بلائے جاتا ہے جیروشولم میں سب سے پہلے خود آدم علیہ السلام یا ان کے کسی بیٹے نے قدم رکھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے اور اس کے چالیس سال بعد بیت المقدس آباد ہوئی تاریخ کے مطابق سب سے پہلے یہانو علیہ السلام کے بیٹے شام کی اولادیں دھائے ہزار سال قبل مسیح میں آکر آباد ہوئیں جنہیں کنان کہا جاتا تھا اس لئے یورشولم کو پہلے کنان کے نام سے جانا جاتا تھا پھر دو ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے یورشولم حجرت کر کے سلاقے میں پہنچیں اور وہیں رہنے لگیں ابن قصیر کی روایت کے مطابق وہاں کے بادشاہ سیلم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئیں یہیں آپ کی اولادیں ہوئیں یہیں آپ نے اپنی زندگی کا بڑا عرصہ گزارا اور چالیس سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند کریم کو خواب میں دیکھا تھا انہوں نے اسی مقام پر بیترول کی تعمیر کی جو یہودیوں کی پہلی مقدس مقام مانا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے وہ لوگ کنان کو چھوڑ کر جہاں پر وہ سب لوگ رہتے تھے وہ مصر کی طرف قیام کر گئے اور وہاں فیرونیوں کے غلام بن گئے لیکن بعد میں جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو وہ سب ایک شاندار زندگی گزارنے لگیں اس زمانے میں امالکہ کی قوم نے فلسطین اور یورشولم پر قبضہ کر لیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام فیرون سے بچ کر اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلیں تو اسی عرص مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا ہونے والی تھی اس وقت اسرائیلوں کی تعداد لگ بک سات لاکھ تھی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکیں لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے جانشی حضرت یوشہ بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے امالکہ کی قوم سے جنگ لڑی اور ان کو ہرا کر فلسطین میں پہنچ گئیں داود علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارول سنترت حبرون ہی تھا کیونکہ اب بھی یوشولم پر امالکہ کی قوم کا قبضہ تھا تو حضرت داود علیہ السلام نے دو لاکھے لشکر کے ساتھ یوشولم پر حملہ کر دیا اور امالکہ کو ہرا کر یوشولم کو اپنی حکومت میں اختیار میں لے لیا یہی سے یوشولم کی عظیم بہترین تاریخ کا آغاز ہوتا ہے حضرت داود علیہ السلام کے حکومت کے وقت بنی اسرائیل کے آس پاس کے تمام شہروں کے حکمرانوں نے امن سلامتی کا وعدہ کر لیا یا یوں کہیں کہ وہ حضرت داود علیہ السلام کے لشکر کے سامنے بلکل پست تھے اس لئے وہ کسی طرح کی جنگ نہیں چاہتے تھے حضرت داود علیہ السلام نے یوشولم کو بڑی ہی خوبصورتی سے سجانا شروع کیا یوشولم کے چاروں طرف اوچھی اوچھی فصیلے قائم کی گئیں اور بڑے بڑے چشمیں کھدوائے گئیں پتھریلی وادیوں میں باغات لگوائے گئے یوشولم میں عبادت کے لئے ایک حیقل کی تعمیر کرائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا وہ پاک ترین جگہ تھی جو یہودیوں کے لئے بڑی احترام کے قابل تھی اس حیقل کو حضرت داود علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کر آیا اور اس جگہ اوچھی اور بہت خوبصورت عمارت کی تعمیر کرائی گئی جس میں بڑے بڑے کمرے اور برامدے بنائے گئیں اس حیقل کو حیقل سلیمانی کہا جاتا تھا اور اس حیقل سلیمانی کی مکمل ہونے میں پورے تیرہ سال کا عرصہ لگا اب یوشولم بنی اسرائیل کی سلطنت قرار پایا گیا اور شہر کی شان و شوقت بڑھ گئی اب یوشولم اس وقت کا سب سے حسین اور لوگوں کی نظروں کا مرکز بن گیا مفسرین کا کہنا ہے اس وقت یوشولم کا واسطہ دنیا کے تمام اچھی تہذیب رکھنے والے ملک جیسے مصر فارس وادی سن مصر بٹامیا جس میں یہ سب شامل ہے ان سے تھا وادی سن کے شہروں سے یوشولم سونے چاندی ہاتھی دات کپاس اور مسالوں کی تجارت کیا کرتا تھا آپ کو بتاتی چلوں کہ وادی سن ہڑپا اور موہنجو دارو جو آج کے سندھ پاکستان میں ہیں اور کچھ حصے ہندوستان میں ہیں سلمان علیہ السلام کی بہترین حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش ہوتی گئی انہوں نے تورات میں ردو بدل کر دی پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا وہ مورتیاں بنا کر انہیں پوجھنے لگے اور سوت کھانا زنا کرنا مورتیوں کو خدا سمجھنا شروع کر دیا لہٰذا ان کی اسی نافرمانی کے تحت برونیوں نے کئی بار یوریش علم پر حملے کیے اور اس ایک ہزار سال کی تاریخ میں یوریش علم تقریبا سترہ مرتبہ اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا ان حملوں میں شاہ مصر شیشاک کا حملہ بادشاہ سخرب کا حملہ پانسو قبل مسی میں بابیل کے بادشاہ بخنصر کا حملہ تین سو قبل مسی میں سکوپس کا حملہ اور سن ستر عیسوی میں رومی جرنل ٹائٹس کا حملہ شامل ہے بخنصر اور ٹائٹس کے حملے سے یوریش علم کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ان حملوں میں حیکل سلمانی مکمل طور پر تباہ اور برباد ہو گیا تورات جلا دی گئی ٹائٹس کے حملے کے بعد یوریش علم عیسائی سلطنت کی حکومت میں رہا اور پھر پانچویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یوریش علم کی تاریخ میں ایک نیا چیپٹر کا آغاز ہوا حضور اکرم کی نبوت کے ساتھ سال میں یہاں سے آپ میراج تشریف لے گئے اس دوران آپ نے مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام امبیاء اکرام کی نماز کی امامت کروائی اور اسی مقام سے براغ پر سوار ہو کر سات آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے اس لئے کعبہ شریف اور مسجد نبوی کے ساتھ اور بیت المقدس کو بھی اسلام کا اہم ترین مقام اور درجہ حاصل ہے حضرت عمر بن خطام کی خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کرا لیا گیا اور رشولم اسلام سلطنت کا حصہ بن گیا 86 حجری میں عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصہ کی تعمیر کروائی اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کو مرمت کروائی مسلمانوں کے یروشولم فتح کرنے کے بعد کئی عرب وہاں آ کر رہنے لگے اور کچھ ہی وقت میں یروشولم خالص عرب علاقہ بن گیا بنو عباس کی خلافت تک یروشولم اسلامی ریاست کا حصہ رہا لیکن جیسے ہی خلافت ختم ہوئی تو سلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور وہاں مسلمانوں کو ناحق قتل کیا گیا تقریباً 86 سالوں تک یہ شہر سلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخر کار سولہ جنگیں لڑکر حضرت صلاح الدین عیوبی رحمت نے 1187 عیسوی کو یوروشولم کو آزاد کرا لیا صلاح الدین عیوبی کے بعد 700 سالوں تک یوروشولم اسلام سلطنت کا حصہ رہا جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی وہیں یہودیوں کے لیے بھی اس شہر کے دروازے ہمیشہ کھولے رہیں اور یوروشولم نے اتنے لمبے عرصے تک امن و امان کا دور دیکھا لیکن پھر سال 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ یوروشولم دوبارہ فتن فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 عیسوی کو امریکہ بریٹین اور فرانس کے سازشوں سے مل کر یہودی یوروشولم میں آگئیں اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا لہذا عرب ملک اسرائیل کے خاتمے کے لئے میدان جنگ میں کوت پڑا لیکن یوروپ اور امریکہ کے سہارے سے عربوں کو شکست ہوئی 1967 میں چھے روز جنگ لڑتے رہنے کے بعد یہودیوں نے یوروشولم اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد یہودی نے یوروشولم سمیت فلسطین کے کئی مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا جسے عالم برادری آج بھی غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے اور یہی نہیں گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین کے کئی اور علاقوں پر قبضہ کر رہا ہے اور ناحق مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل کا ظلم ستم بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے فلسطینی بھائی بہن ایک صدی سے تکلیف اور آزمائشوں سے گزر رہی ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ فلسطینی مسلمان دنیا کا واحد مسلمان ہے جو اپنی جنگ خود لڑ رہا ہے اور اپنی ہمت اور طاقت اور اللہ پر ایمان کا ایسا نظارہ دنیا کو پیش کرتا ہے کہ آج تک اسرائیل فلسطین کا خاتمہ نہ کر سکا اور ہمیشہ فلسطین کے مسلمانوں کے سامنے پس نظر آتا ہے اور پوری دنیا کا مسلمان فلسطین کے مسلمان کے ساتھ کھڑا ہے فلسطین کے مسلمان کا غم ہم سب مسلمانوں کا غم ہے وہ دن دور نہیں جب امام مہندی قرآ سان سے اپنا لشکر لے کر آئیں گے اور بیت المقدس فتح کریں گے اور اسرائیل اور یہودیوں کا خاتمہ کریں گے ایک مرتبہ کسی نے صلاح الدین ایوبی سے پوچھا تھا کہ آپ مسکراتے کیوں نہیں تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ روز قیامت جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ بیت المقدس غیر مسلمانوں کے قبضے میں تھا اور تم مسکراتے تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا موسیقی